اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ڈریس دسائنر ایسی آر تو جی آج ماسٹر سٹیچنگ میں میں آپ کو جو ہے نا وہ فلیٹ کولر نیک لائن سکھاؤں گی فلیٹ کولر کیسے لگاتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتاؤں گی فلیٹ کولر جو ہوتا ہے وہ بیک اور فرنٹ کا اکٹھا ہوتا ہے کولر ٹھیک ہے آگے سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے بیک سے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے تو یہ والا کولر جو ہے نا وہ فلیٹ کولر کہلاتا ہے تو اس کی ایک مطلب سپیشل کٹنگ ہے اور بین کی بھی اور نیک لائن کی اور اس کی کمیز کی بھی کٹنگ ہے ایک سپیشل کٹنگ ہے تو وہ آپ نے ویڈیو کو دیان سے دیکھنا ہے اور آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے سمجھ کے آپ نے میتھڈ کو سمجھنا ہے تو میں آپ کو سب سے پہلے کمیز کا گلہ کاٹ لیتے ہیں کمیز کی کٹنگ میں نے کی بھی ہے تو آپ نے اس کا فرنٹ نکال لینا ہے اس کے گلے کی جو پمائش ہے اس کو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے ایسی پمائش ہے یہ کسی کا بھی آپ بنائیں گے تو آپ نے یہی پمائش رکھنی ہے تو بس تھوڑا سا انیس بیس کا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گی اس میں تو ہم نے یہ جو ہے نا وہ الٹی تیہ لگا لی ہے فرنٹ ہم نے نکال لیا ہے اس کی تیہ لگا لیں الٹی کر کے ایسے کر کے تو اس کو سیدھا کر کے رکھ لیں اب آپ نے انچ سٹیپ پکڑنا ہے ویسے تو ہم کھلا گلا رکھتے ہیں تو ساڑھے تین یا تین انچ کھلا رکھتے ہیں ٹھیک ہے ویسے بین کے بغیر تو یہ والے بین کے ساتھ ہم نے تین انچ پہ جو ہے نا تین انچ کھلا رکھنا ہے یعنی جو ہے چھے انچ ڈبل میں تین انچ سنگل ہو جائے گا تو یہ چھے انچ ہو جائے گا ٹھیک ہو اچھا جی اب یہ جو ہے نا لیندھ کا نشان آپ نے جو لگانا ہے وہ آپ نے ساڑھے چار پہ لگانا ہے چار پہ نہیں لگانا میں نے چار پہ لگایا تھا لیکن آپ نے ساڑھے چار پہ لگانا ہے یہ میرے سکلتی سے لگ گیا تھا لیکن میں نے بعد میں یہ ٹھیک کر لیا تھا تو جو کہ آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ چار پہ لگائیں گے تو آپ سے یہ گلہ نہیں سملے گا آپ نے ساڑھے چار پہ یہ نشان لگانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ساڑھے چار پہ نشان لگانا ہے اور اس کو ایسے کر کے گلائی کر دینی ہے ہلکی سی گلائی کرنی ہے یہ ہم نے گول گلے والی گلائی نہیں کرنی وہ گول گلے والی ذرا گہری گلائی ہوتی ہے اس کی ہم نے گہری نہیں کرنی اس کی ہم نے لائٹ سی کرنی ہے بہت بھی ہلکی نہیں کرنی لیکن تھوڑا سا خامائے لیکن بہت زیادہ نہ آئے تو اس کو ہم نے ایسے کاٹ لینا ہے اور یہ والا جو پرمائش ہے یہ آپ کے ہر طرح کے بندے کے اوپر فٹ آئے گی یہ آپ چار انچ رکھیں گے تو یہ موٹے لوگوں پر فٹ نہیں آئے گی یہ آپ کی ساڑھے چار آپ لیندھ رکھیں گے تو آپ کی یہ ہر طرح کے موٹے پتلے ہر طرح کے بندے پر یہ فٹ آئے گی ٹھیک ہو گیا اچھا یہ ہماری ہو گئی کٹنگ یہ آپ نے جتنا بھی موٹا ہے یا جتنا بھی پتلا بندہ ہے آپ نے اس کی اتنی ہی یہ پمائش رکھنی ہے کمیز کے گلے کی اچھا اب ہم نے لے لینا ہے بکرم یہ دیکھیں اس طرح لینا ہے ہم نے ٹھیک ہے فولڈنگ سائیڈ اوپر رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ فولڈنگ سائیڈ آپ نے اوپر رکھنی ہے اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے ادھر ہمارا بین آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ساڑھے نہ سوری تین انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے تین انچ کھولا کاٹنا ہے آپ نے یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے لیندھ کا نشان جو لگانا ہے وہ چھے انچ پہ لگے گا یہ جو پمائش ہے نا اس کی یہ سپیسیفک ہے یہ یعنی یہ اس کے لیے یہ مقصود پمائش ہے کہہ لو آپ کہہ لو کیونکہ اس سے آپ اس کو چھے انچ سے ساڑھے چھے سات نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ نے ساڑھے چار رکھا ہے اس کی لیند تو اس کی ہم چھے انچ رکھیں گے اور اس کی چھے انچ لیند رکھیں گے اور تین انچ ہم اس کی چڑھائی رکھیں گے اور اس کا بھی ہم اس کی گلائی کر لیں گے تو یہاں تین انچ پہ اوپر سے تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور تین انچ تک ہم اس کی گلائی کریں گے اس کو بھی ہم نے بہت زیادہ گہرا نہیں کرنا ہے بس ہم نے ہلکی سی مطلب گلائی دینی ہے یہ ہلکا سا کرو دینا ہے اور ہم نے اس کی کٹنگ کر دینی ہے اور کٹنگ سے پہلے ہم نے اس کے باہر کا نشان ضرور لگانا ہے ایک انچ کا آپ کتنا پونہ انچ کا رکھ رہے ہیں یا ایک انچ کا رکھ رہے ہیں آپ اتنا نشان لگا لیں ایک ان سے زیادہ چوڑا یہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے بتایا نا کہ اس کی ایک سپیسیفک مطلب ہے ایک میئرمنٹ ہے وہ اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کو ہم اب باہر سے کٹنگ کریں گے یہ جو باہر میں نے ڈوٹ لگائے ہوئے ہیں اس کو پہلے آپ کٹ لیں تو اس کے بعد آپ اس کے جو ہے نا وہ اندر کے کٹنگ کر لیں یہ گریہ کیا یہ اس طرح اچھا جی اب ہم نے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح یہ بین آئے گا بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ٹرینڈ ہے اس کا یہ کافی عرصے سے چار پانچ سال سے یہ بین بہت چل رہا ہے گرمیوں کے سوٹوں کے لئے سرزیوں کے لئے سب کے لئے یہ بہت اچھا لگتا ہے تو اس کی پریسنگ اور اس کو بنانے کا طریقہ اور اس کو لگانے کا طریقہ سارا میں آج کی ویڈیو میں سکھاؤں گی تو آپ نے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا سکیپ نہیں کرنا کیونکہ آپ کو اس کی بلکل بھی سمجھ نہیں آئے گی آپ سکیپ کریں گے تو آپ زیادہ پریشان ہوں گے تو اس لئے آپ نے ویڈیو کو اند تک دے گا اچھا پریس کرنے سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ دیکھیں اس نے یہ وی بنائی ہوئی ہے وی بنائی ہوئی ہے اور وی پہ ہم نے لگانا ہے تو ظاہر ہے یہ وی ہے تو اس کے لئے وہ بین کو ہمیں چھوٹا کرنا پڑے گا ہم ایک انچ بین چھوٹا کریں گے آپ کی کمیز کی وی اوپر سے دو انچ کھلی ہے تو ایک انچ بین کٹیں گے آپ کی کمیز کی وی جو ہے نا وہ ایک انچ اوپر سے کھلی ہے نا تو ہم آدھی انچ کٹیں گے تو ایک انچ جو ہے نا وہ ہو جائے گا اب ہم نے اس کو پریس کرنا ہے یہ میرے پاس کپڑا ہے یہ کمیز کے ساتھ کا کپڑا ہے آپ الگ کلر کا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی شلوار کے ساتھ کا بھی لگا سکتے ہیں میں سیم ہی لگاؤں گی تو اس طرح آپ نے رکھ کے اس کو ایسے پریس کر لینا ہے یہ راؤنڈ شیپ میں نہیں آتا ہے یہ بیش شیپ میں آتا ہے یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا اچھے سے پریس کر لیں اور اس کا سائیڈوں سے آدھی انچ مارجن چھوڑ کے آپ کٹنگ کر لیں تو اس طرح کر کے اس کو موڑ کے بھی پریس کر لیں یہ آپ نے پریس ضرور کرنا ہے اب ہم نے بکرم لینا ہے اور اس کی پٹی کاٹنی ہے جو ہم نے بنانی ہے سیمپل پٹی بنائیں گے اس کے اوپر کوئی پائپنگ شائپنگ میں تو نہیں لگا رہی آپ نے اگر لگانی ہے تو وہ میں بتا چکی ہوئی کس طرح آپ نے پائپنگ کرنی ہے تو وہ آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سیمپل بناؤں گی یہ اوپر سے آپ نے ایک انچ رکھنا ہے اور یہاں سے آپ نے جتنی بھی رکھنی ہے کھلی آپ نے جس حساب سے وہ گلہ کٹا ہوا اس حساب سے اپنی بھی رکھیں اور اس کو کٹ لیں اور اس طرح آپ باہر سے کٹ کے تو یہ جو ہے نا ہماری پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور اندر سے ہم نے بس دو سوتر کٹنا ہے بس یہ جو ہمارا جو ہے نا سلائی کا مارجن آسکے تھوڑا آسا ہلکا آسا بہت زیادہ نہیں کرنا ہم اس کو فٹا فٹ کسی کپڑے کو اوپر پریس کر لیں گے پریس میں نے کر لیا ہے سائیڈ سے ادینج کا مارجن چھوڑ گیا آپ کٹنگ کر دیں اوپر سے بھی مارجن چھوڑیں جہاں سے ہم نے اٹیچ کرنا ہے تو یہ جی ہماری جو ہے نا وہ پٹی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کا درمیان کر کے تو اس کو پریس کر لینا ہے کریز بنا لینی ہے تو یہ کریز آپ نے ہر اس کلے پر بنانی ہوتی ہے جو کمیز کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہوتا ہے درمیان ہم نے سینٹر کرنا ہوتا ہے تو چلتے ہیں جی مشین کی طرف تو میں آپ کو یہ سٹیچ کرنا سکھاتی ہوں اس کو فولڈ کر لینا ہے یہ سائیڈوں سے فولڈ کر کے تو پھر ہم نے اس کے اوپر کمیز کے اوپر اٹیچ کرنا ہے جی تو ہم اس کو جلدی جلدی ہم اس پہ سلائج لگائیں گے فولڈ کر کے تو یہ ہماری پٹی جو ہے نا وہ لگانے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے کمیز کے اوپر اس کو اٹیچ کر دینا ہے گلہ ہم پہلے سے کٹ چکے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکے ہوں تو اس کی میرمنٹ جو ہے جتنی میں نے بتائی ہے آپ نے اتنی ہی رکھنی ہے اب پٹی کو فولڈ کر کے اس کی ہم ہلکی اسی گلائی کریں گے جیسے ہمارے اس کی ویوی اگلے کی اس طرح گلائی کریں گے تو آپ کو یہ لگانے میں آسانی ہوگی سیدھا رکھیں گے تو تھوڑی کنفیویون ہو جاتی ہے کہ کتنا اوپر رکھیں کتنا نیچے رکھیں اس طرح برابر میں آ جائے گا سینٹر میں رکھیں گے اور ہم اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اگر آپ آپ نے مطلب ابھی تک سلائی لگانا سیکھی نہیں ہے گلہ اٹیج کرنا نہیں سیکھا ہے تو آپ پہلے اس کو جو ہے نا درمیان میں سلائی لگائیں پھر آپ سائیڈ تاکہ آپ کا گلہ فکس ہو جائے اور پھر آپ سائیڈوں پر سلائی لگائیں یا آپ اس کو پین اپ کر لیں تو گلہ اٹیج کرنا میں سکھا چکی ہوئی ہوں آپ میری ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر موجود ہے میں اس کا لنک بھی لگا دوں گی تو آپ نے بلکل گلے کی طرح اس کو جو ہے نا وہ اٹیج کر لینا ہے سٹیچ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کٹ لیں گے درمیان سے کٹیں گے بلکل سینٹر سے کیونکہ بہت ہی کم مارجن ہے تو ہمیں بڑے دھیان سے اس کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے اسی لیے نہیں کٹنگ کی کہ اس کو اس کو اسی طرح ہی کٹتے ہیں جس میں ہم نے پائپنگ شائپنگ نہیں نہ کرنی ہو پھر ہم نے سمپل پٹی جو بنانی ہوتی ہے تو وہ ہم نے اس طرح ہی کرنی ہوتی ہے گلے کی طرح ہی اس کو اٹیج کرنا ہوتا ہے پھر آسانی رہتی ہے اب ہم اس کو فولڈ کر لیں گے فولڈ کر کے تو اس کو اس طرح کر لیں پریس کر لیں یا پھر اس کو ٹرن کر کے تو اس طرح آپ ناخن کے ساتھ اپنے یہ ایسے کر کے اس کی سلائی بٹھا لیں تو ہم جو کارٹن اور لون کے کپڑے ہوتے ہیں اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم نے بیک لے لینی ہے بیک کے جو شولڈر ہیں وہ ہم نے اٹیج کر دینی ہے دونوں کو مطلب کہ آپس میں سی دینا ہے فرنٹ اور بیک کی سلائی لگا دینی ہے شولڈر کے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اکٹھا کر لینا ہے پھر اس کے ساتھ جو ہے نا یہ فلیٹ پین لگے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو میئر کر کے ضرور دیکھنا ہے یہ شولڈر اس کے جوڑتے ہوئے تاکہ درمیان کا جو فاصلہ ہے نا وہ آپ کا چھے انچ ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو چھے انچ یا ساڑے پانچ انچ ہونا چاہیے تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ بین جو ہے وہ جسٹ ہوگا اگر سات انچ ہو گیا تو پھر آپ کا یہ بین صحیح نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے اچھا اب آپ نے اس کی میئرمنٹ کر لینی ہے اس کو ایسے فولڈ کر کے آپ اس کو ناپ بھی لیں اور پیچھا بیک کا جو ہے نا وہ گلہ اس کو بھی آپ نے کاٹ لینا ہے ہلکا سا ہلکی سی اس کی کٹنگ ہوگی سلائی کو سلائی کے ساتھ ملائیں اور ایسے کر کے گلے کو فولڈ کریں اور یہ جو ہے نا بیک کا جو گلہ ہے نا وہ ہم نے تھوڑا تھوڑا آدھی انچ کاٹنا ہے جتنا ہم نے یہ شولڈر کا جو ہے نا سٹیچنگ مارجن لیا ہے اس طرح تو اچھا یہ میں نے جو چار انچ رکھا تھا نا لیند تھا میں نے چار انچ رکھی تھی تو وہ پھر مجھے گلہ کاٹنا پڑا تھا تو میں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کی میئر کر کے اس کو دیکھ لیا تھا آپ نے بھی ایسے میئر کر کے دیکھ لینا ہے جتنا آپ کا یہ گلہ ہے اتنا ہی بین جو ہے نا فولڈ کر کے اس کی لمبائی اور اس کی ایک جیسی ہونی چاہیے یہ دیکھیں ایسے تو یہاں پہ کم تھا تو میں نے اس کو کٹنگ کر کے اس کے ساتھ پورا کر لیا تھا تو آپ جب ساڑھے چار اس کی لیند رکھیں گے نا کمیز کے گلے کی ساڑھے چار لیند رکھیں گے تو آپ کو کٹنگ نہیں کرنی پڑے گی تو یہ ہم نے اب اس کا بین جو ہے نا وہ سٹیچ کر لینا وہ بنا لینا پہلے بین بنانا پڑے گا یہاں پہ ایسے کر کے رکھیں اور اس کی ہم نے اندر والی سائد پہ سلائی لگانی ہے باہر والی سائد سے یہ جڑے گا کمیز کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ایسے گلائی کر لی تھی اس کی ہلکی سی تو اس طرح آپ نے اس کے بکرم کے ساتھ ساتھ سلائی لگانی ہے بکرم کے اوپر آپ نے کبھی نہیں لگانی اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو بتانا بھول گئی تھی کہ یہ والا جو بین ہے یہ بھی جانٹس جو بکرم ہوتا ہے اس کا ہی آپ بنائیں تو زیادہ اچھا ہے اس کا بہت اچھی اس کی صفائیات تھی ہے اور بالکل صحیح رہتا ہے خراب نہیں ہوتا اور کپڑا جتنی دیر کپڑا نکالتا ہے اتنی دیری وہ بین بھی نکالتا ہے یہ والا بین یہ جو ہم لیڈیز بکرم پہ بناتے ہیں تو یہ والا بین خراب ہو جاتا ہے خاص طور پہ لون کے سوٹوں پہ کوٹن کے سوٹوں پہ یہ بالکل بھی صحیح نہیں رہتا موٹے پہ تو پھر یہ چلی جاتا ہے تو یہ ہم نے اسلائی لگا لیے تو اس کو ہم نے اندر سے کر لینا ہے کٹنگ اندر سے ہم نے آدھی انچ کا مارجن چھوڑ کے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اندر کی طرف کے ہم نے کٹس لگا لینا ہے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا لینا ہے یہ جو گہرائی ہے اس کو کٹ ضرور لگائیں اس کو کٹ نہیں لگائیں گے تو یہ گلہ سیدھا نہیں ہوگا اور باہر سے بھی ایک انچ کا مارجن چھوڑ کے آپ کٹنگ کر باقی کا کپڑا آپ کٹ دیں تو جی ہمارا بین ہو گیا ہے ریڈی اور اب ہم اس کو کریں گے سیدھا سیدھا کر کے تو اس کے اوپر اچھے سے آپ نے پریس مار لیے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے استری کرنا ہے تاکہ یہ بیٹ جائے اس کی جو مطلب سلائی بھی بیٹ جائے اور یہ ہمارے پاس ایک بلکل بین جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے تاکہ ہمیں لگانے میں آسانی ہو ٹھیک ہے بین ہمارا پریس ہو گیا ہے تو اب آپ نے اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے اس کو لگاتے ہوئے بہت احتیاط سے لگانا ہے بہت مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا یہ درمیان میں ہم نے کٹ کر لیا ہے اور آپ نے اس کو بھی کٹ کر لینا ہے نہ سوری اس پہ کٹ لگا دینا ہے اور اس کو آپ نے میئر کرنا ہے اور گلے کو بھی میئر کرنا ہے آپ کی میئرمنٹ ایک ہونی چاہیے جیسے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے یہ میئر کیا ہے تو یہ آپ کا آیا ہے نو سوانو انچ اتنا ہی آپ کا گلہ ہونا چاہیے گلے کو بھی فولڈ کر کے آپ میئر کر لیں تو آپ کا گلہ بھی اتنا ہوگا تو آپ کا بہترین بین لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ میرا بین بھی بلکل اتنا ہی مطلب گلہ بھی اتنا ہے جتنا میرا بین ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو لگانا سٹارٹ کریں گے لگانے کا طریقہ وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو سمپل سادہ سٹریٹ بین لگانا سکھایا تھا تو اس کو بھی ہم اس طرح رکھیں گے سیدھی الٹی سائیڈ کی طرف رکھیں گے الٹی سائیڈ کی طرف رکھیں گے سیدھی سائیڈ کی طرف کو ترن ہوگا یہ آپ نے لگاتے ہوئے اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں میں بھی کئی دفعہ بھول جاتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ کوئی ماہر ہو تو وہ بھولتا نہیں ہے انسان ہیں بھول جاتے ہیں تو آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو یہ جو ہے نتاکہ آپ کو کھول کے دوبارہ نہ لگانا پڑے یہ درمیان میں رکھیں اور ایسے پھر سے آپ ایک دفعہ ناپ لیں کیونکہ آپ بکنرز ہیں تو آپ اس کو ناپ کے یہاں پہ بھی آپ ایک کٹ لگا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ جو کٹ ہے یہ آپ کی شولڈر کی سلائی کے اوپر آنا ہے یہ آپ لگا لیں گے تو آپ کو لگانے میں بہت آسانی ہوگی یہ چیزیں میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے تاکہ آپ صحیح طریقے سے لگا سکیں اب ہم اس کو لگا لیں گے ایسے ساتھ ساتھ جوڑتے رہے ہیں اچھا آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے نہ آپ نے اوپر والے کو کھینچنا ہے نہ آپ نے کپڑے کو کھینچنا ہے بین لگاتے ہوئے ہمیشہ بین اوپر رکھتے ہیں کپڑا نیچے رکھتے ہیں کبھی آپ بین لگا رہے ہیں تو آپ نے بین کو اوپر رکھنا ہے کپڑے کو نیچے رکھنا ہے کچھ طریقے ہوتے ہیں یہ اصول ہے کہہ لیں یہ سٹیچنگ کا ایک اصول ہے تو سٹیچنگ کے بہت سارے اصول ہوتے ہیں جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہتی ہوں تو اس طرح ہم اس کو آرام سے سٹیچ کر لیں گے نرم ہاتھوں سے کسی چیز کو نہیں کھینچنا بس آپ نے یہ جو ابھی کٹ آئے گا اس کٹ کو آپ نے اس کے ساتھ ملانا ہے شولڈر کی سلائی کے ساتھ اگلے کٹ کو آپ نے گلے کے بیک کے گلے کے سنٹر کے ساتھ سنٹر کے کٹ کے ساتھ ملا دینا ہے اور اس طرح آپ کا آرام سے بین جو ہے نا وہ لگ جائے گا اب میں تھوڑا سا ویڈیو کو تیز کروں گی بس یہ دیکھیں آپ نے کٹ کے ساتھ کٹ ملانا ہے یہ ہم سنٹر میں آگئے ہیں بیک کی سنٹر میں اور یہ ہماری اگلی دوسرے شولڈر کی جو سلائی آگئی ہے دوسری سائیڈ ہم گھوم کے دوسری سائیڈ پہ آگئے ہیں ایسے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہ گلائی جو ہے نا یہ تھوڑی سی بس آپ نے دھیان سے جوڑنی ہے یہ دیکھیں ایسے آرام آرام سے آپ نے اس کو نیچے رکھنا ہے اور ایسے پکڑ کے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے سٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے بین لگانے کا طریقہ وہی ہے جوڑنے کا جو میں نے اس میں بتایا ہوا ہے وہ ویڈیو بھی میں آپ کو جو ہے نا وہ لگا دوں گی اینڈ سکرین پہ اور اس کا لنک بھی دے دوں گی تو آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس کو ہم اب اس سائیڈ پہ جو ہے نا ٹرن کر کے سیدھی سائیڈ کی طرف ٹرن کر کے تو ہم اس کے اوپر سلائی لگا دیں گے اب یہ سلائی لگانی بہت آسان ہو جائے گی آپ کو یہ بس اس کا جوڑنا ہی اس کو مشکل ہے اوپر کی سلائی تو آرام سے بہت ہی مزے سے اور بہت خوبصورت طریقے سے لگ جاتی ہے میں آپ کو یہ ریڈی کر کے آپ بتا لکھاتی ہوں میری ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے فیملی فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جن کو یہ کالر لگانا نہیں آتا وہ سیکھ سکیں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں آرہ آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں تو آپ نے اس طرح جو سلائی ہے وہ اندر دے کے اچھے طریقے سے تو اس کا انڈ کر دینا ہے یہ جی ہمارا کالر جو ہے وہ لگ چکا ہے یہ دیکھیں جی کالر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب ہم نے اس کی پٹی جو ہے نا وہ نیچے لگا کے تو اس کو تیار کر لینا ہے وہ بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوئی ہوں آپ جا کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور میں اس میں جلدی جلدی لگاؤں گی میں نے ویڈیو تھوڑی سی تیز کی ہے کیونکہ بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی تو یہ پٹی لگانا بہت آسان ہے پہلے پٹی فولڈ کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیں اور اس کو نیچے رکھیں اور دونوں سائیڈیں اس کے اوپر رکھ کے آپ اس کو جوڑ دیں تو اس کے اوپر آپ بٹن لگائیں جو مرضی لگائیں میں ابھی آپ کو ریڈی کر کے دکھاتی ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک یہ اجازت دیں اللہ حافظ